یہ وہ کلینک ہے جی اور دیکھ سکتے ہیں آپ کلینک کے مناظر آئی تو اپنے پیروں پہ ہے لیکن اس کو واپس چار کندوں پہ لے کے جانا پڑا ہے اسے انجیکشن ہی بس لگایا ہے تو ریس کے داتوں گئی ہے انجیکشن کی وجہی سے میری بیٹی اتنی جوان اتنی ہے خوبصورت ہے میری بیٹی میرے تو دل کا ٹکرا تھا مجھ کو چین پی نہیں آرے بیٹا میں کیا کرو ریس تو بی پی چیک کرنے پہ نہیں نا لگتی لگتی نہیں ہے لیکن یہ پتا ہے کہ اتائی ڈاپٹرم پھر پیسے کہاں سے لینے اگر وہ کچھ بھی نہیں کرتی تو پھر اس کو پیسے کون دیتا اس نے تو پیسے ہی بنانے تھے نا اس کے ہونڈ نیدے ہو گئے اس کے موں سے جاگ وہ پھر بھی اس نے آدھا گھنٹہ اس کو وہیں لٹائی رکھا ہے ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وائی کے نیوز ٹی وی میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر بٹ فتہ گڑ کے اندر ابھی ہم موجود ہیں یہاں پہ ایک ثانیہ پیش آتا ہے یہ وہ کلینک ہے جی اور دیکھ سکتے ہیں آپ کلینک کے مناظر یہ پولیس کی طرف سے اس کو جو ہے نا سیل کر دیا گیا ہے سیل کیوں کی ہے سہریش نامی لڑکی کے نا سر میں درد ہے اس کا کوئی بی پی بلیڈ پریشر کا اس کو مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے قریبی جو گھر کے پاس ہے پھر وہی بات اتائی ڈاکٹر چیکنگ کے لئے آتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آتی ہیں کہ آئی تو اپنے پیروں پہ ہے لیکن اس کو واپس چار کندوں پہ لے کے جانا پڑا ہے ان کی فیملی سے بات کرتے ہیں جی تو ناظرین سہریش کی والدہ ان کے ہزبینڈ اور ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا سہریش کو کیا ہوا تھا کچھ بھی نہیں بیٹا اس کو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ماشاءاللہ اس کی بیٹی کے ساتھ اتنی خوش لگی رہتی تھی اتنا اس سے پیار زیادہ کرتی تھی میں کہتی تھی بیٹا اتنا پیار اتنا زیادہ ہر چیز کا اس نے ٹائم دکھا ہوا تھا اس ٹائم اس سے یہ کھلانا ہے اس ٹائم یہ کرنا ہے پتہ نہیں بیٹا وہ کلینک پہ گئی ہے بی پی چیک کرانے کے لئے اسے انجیکشن ہی بس لگایا ہے انجیکشن کے ساتھ ادھر اس کی طبیعت اسی وقت ہی خراب ہو گئی ہے بی پی چیک کروانے جب گئی ہیں ساتھ کوئی گیا ہے چھوٹی میری بیٹی گئی ہے لائنگوز کا نام ہے وہ گئی ہے وہ ادھر سے روتی ہوئی باگ کی آئی ہے کہ آپ بھی گر گئی ہے آپ بھی گر گئی ہے اور جب یہ پہنچیں گے میری دوسری بیٹی کہہ رہی ماما اس میں موہ میں توڑا سا پانے گیا ہے تو اتر اس کے دیت تو گئی ہے انجیکشن کی وجہی سے میری بیٹی اتنی جوان اتنی ہے خوبصورتی میری بیٹی میرے تو دل کا ٹکرا تھا اس کو چین بھی نہیں آرہے بیٹا میں کیا کرو یہ کیا نہیں ہو رہا ہوگا کہ کیا ہوگا اچانک بیٹا ہوا آگر کچھ اسے دکھ ہوتا کچھ تکلیف ہوتی ماں کو بتا ہوتا ہے کہ میری بیٹی بیمار آ رہی ہے میں اس چیز کے لئے لیکن اسے کچھ نہیں تھا میرے بیٹے اسے کچھ بھی نہیں تھا کتنا عرصہ ہوگا شاہتی تین سال ہاں جی ایک بیٹی چھے ماہ کی چھے ماہ کا بیٹی جی تو ان کی آگے زندگی شروع ہونی تھی عمر بھی تیس سال تھی اس کی چھوٹی زیومن میں نے ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ گلی محلوں کے اندر جو عطائی ڈوکٹر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ہیلتھ کیر کمیشنل کو چاہیے کہ ان پر ایکشن لیا جائے گلت انجیکشن لگنے سے چھے ماہ کے ان کی بچی ہے تو اس بچی نے ابھی اپنی والدہ کو ٹھیک طرح سے دیکھا بھی نہیں ہے تو ان کے ساتھ یہ آتھا ہوگیا ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اچھا مجی یہ بتائیں آپ کو کیسے اطلاع ملی کہ آپ کی بائی کے ساتھ یہ ہو گیا مجھے گرسی کول گئی تھی بھائی جو ساتھ پر جو گیا باتا میں ٹھکر والی سیڈ پہ تھا تو انہوں نے مجھے ایسے ہی بتایا کہ یار ایسے ہی آئے ہیں چیک کروانے کے لیے اور اس نے کی انجیکشن لگایا تو یہ ادھر ہی بہوش ہو گئے ہیں ہمیں آتھ نہیں لگانے دے رہی ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ بہوش ہے بہوش ہے کچھ نہیں ہوگا ایسے ایسے کرتے ہیں اس نے آدھا گھنٹہ ادھر رکھا ہے اس کو یہ کہتے رہے ہیں کہ ہسپیٹل لے کے جانا وہ آگے سے ہسپیٹل میں لے کے جانے نہیں دیتی رہی کہ نہیں ہوش آجے گی ابھی بہوش ہے کچھ نہیں ہوگا تو بعض میں دوسرا بھائی بڑھائی گور پیچھے گیا بابی تھی ساتھ وہ بھی گیا لیڈی ڈوکٹر تھی جی جی وہ گئے ہیں سارے پیچھے انہوں نے جا کے دیکھا ہے تو وہ جانی کے سمجھ لے کہ انہوں نے گالی یہ دیکھے اس کو ڈوکٹر کو تو اس کو بھائی لکھا لائے رشکے پہ ڈال کے شالی مار لے کے گئے لیکن رستے میں اس کی دیت تو پہلے ہی ہو چکی ہوئی تھی شالی مار لے کے گئے شالی مار والوں نے بولا کہ اس کی تو ہوادہ پونہ گھنٹہ پہلے کی دیت ہو گئی ہے ابھی دیکھیں نا کہ اس کلینک پہ پہلے ایسا کوئی ہوا سانیا سننا ہے ادھر محلے میں کافی عورتیں اگر آئیں وہ بتا رہے تھے کہ آج سے پانچے میں پہلے بھی نہ کوئی ایسا ہی کوئی سین ہوئی تھا کہ اس نے نہ کسی کو انجیکشن لگایا تھا تو اس کی دیت ہو گئی تھی کہ انہوں نے کوئی کار ہوئی کوئی بھی نہیں تھی کی اس کے بعد یہ کلیننگ چھوڑ کے یہاں سے باغ بھی گئی تھی پھر پانچے میں پھر دوبارہ آئی ہے واپس نہیں تو آپ نے ون فائف پہ کال کی ہے تو کیا رسپونس آئے پولیس کا تین سال پہلے میں نے اس کی شادی کی ہے چھے ماہ کی اس کی بچی ہے وہ اس کو کچھ بھی نہیں تھا ہمیں وہ ساری زندگی کا دکھ دے کے چلی گئی ہے ہم اس کی ہر یہ اس نے اتنا پیارا گھر اپنا بنایا ہم اس کی ہر ایک چیز کو دیکھ کے روتے ہیں کہ کیسے ہم صبر کریں گے اسے کچھ بھی نہیں تھا وہ ہنسی گئی ہے گھر سے کہہ رہی ہے میں بس بی پی چیک کروا کے آتی ہوں اور وہ اتائی ڈاکٹر گولفشاں اس کا نام ہے اس نے پیسے پر ٹورنے کے لیے اسے کہا ہے کہ جی میں آپ کو ڈریپ لگا دیتی ہوں میں آپ کو انجیکشن لگا دیتی ہوں تو ڈریپ تو بی پی چیک کرنے پر نہیں نا لگتی لگتی نہیں ہے لیکن یہ پتا ہے کہ اتائی ڈاکٹر پھر پیسے کہاں سے لینے اگر وہ کچھ بھی نہیں کرتی تو پھر اس کو پیسے کون دیتا اس نے تو پیسے ہی بنانے تھے نا اس نے جب اینڈ اس کی آنکھیں کھول کے دیکھی ہیں نا تو اس سے پتا چل گیا تو پھر کہتی ہے کہ ایمبلنس آئی نہیں تو پھر ہم نے کہا جی نہیں آئی تو کہتی ہے پھر آپ اس کو رکشے میں ڈال کے لے جائیں تو وہ جب ہم نے رکشے میں اس کو ڈالا ہے وہ اسی وقت ختم ہو گئی تھی لیکن ہم اپنی تسلی کے لئے اس کو شالی مہارہ ہسپیٹل لے کے گئے ہیں اللہ تعالی کوئی موجزہ کرتے ہیں ہاں جی کوئی موجزہ کرتے ہیں لیکن جب وہ آنکھ پہ گئے ہیں تو پھر ڈاکٹروں نے بھی کہا ہے کہ یہ اس کی تو پنرہ بیس منٹ پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی ہے یقین کریں کہ ہر گلی محلے کے اندر اتنے مریض نہیں ہیں جتنے زیادہ یہ اتائی ڈاکٹر یہ کسائی ہیں جو ان کے کلینک ہی ہیں جگہ جگہ پہ ان کے یہ جو فرونیت کے اڈے بنے ہوئے ہیں یہ ہیلتھ کیئر کمیشنر ہیں یہ اکثر مختلف علاقوں میریز میں جا کر یہ ریٹ بھی کرتے ہیں کچھ عرصے کے لیے ریٹ کر دیتے ہیں اس کے دو چار دن بعد ہفتے بعد مہینے بعد وہ کلینک پھر اوپن ہوتا ہے وہ انجیکشن لگانے سے وہ بچاری اتنی اس کو شدید درد ہوئی ہے اس نے دل پہ آتھ رکھا اور وہ چھوٹی بیٹی کو کہہ رہی ہے لہبہ مجھے بچالو مجھے بچالو وہ کیا کرتی اس کے دل پہ اتنی تھا کہ اس کا دل بند ہو گیا ہے اس انجیکشن میں پتہ نہیں کیا تھا وہ ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا ہے شالی مار والے کہتے ہیں کہ اس کا رییکشن ہو سکتا تھا اگر یہ کوئی اور انجیکشن لگاتی تو وہ اسے کچھ بجے لیکن وہ تو اتائی ڈاکٹر تھی اسے کیا پتا تھا کہ میں نے کیا لگا اس کا دل بند کر دیا ہے اس نے اس کے ہونڈ نیدے ہو گئے اس کے موں سے جاگ وہ پھر بھی اس نے آدھا گھنٹہ اس کو وہیں لٹائی رکھا ہے پوس موٹم کروایا ہے جی بالکل کروایا ہے لیکن بڑے دکھی دل کے ساتھ کروایا کہ میری جوان بیٹی تھی ہم نہیں چاہ رہے تھے اس کا پوس موٹم کروایا جائے وہ تو اس کو سوئی بھی چپتی تھی وہ بڑی تکلیف پہ آتی تھی اسے اب اتنا ڈر لگتا تھا کہ پھر ہم نے اتنا بڑا اچھل لیا صرف اسی لیے کہ تاکہ کسی اور کی بیٹی جو ہے نا وہ منو مٹی دھلے نہ جائے لیکن وہ کہتے ہیں جی اس کی رپورٹ جو ہے وہ دو ڈھائی ماہ کے بعد آئے گی پھر پتا چلے گا کہ وہ اس کے انجیکشن پوس موٹم رپورٹ جی پوس موٹم رپورٹ کہ میری بیٹی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے آگے سے کسی ماہ کی بھی گودھنا ایسے جیسے میری اچھل گئی ہے میں نے اتنا ابنیوں بچیوں سے پیار کیا کہ بے حد سے زیادہ لیکن اس کی ہر چیز میں اس دن کے مرتے جا رہی ہو کہ میں کس کس بات پر اسے یاد کر کے رو ہوں گے بس مجھے میری بیٹی کا انصاف چاہیے آئندہ ہر ماہ کی گودھنا اچھلے کسی ماہ کی بیٹی نہ جائے کسی ماہ کا بیٹا نہ جائے کسی بہن کا باپ آئی نہ جائے بس میری یہی بیٹن سے دورغاز ہے کہ وہ اس بات پر توجہ کریں جی ضرور مریم نواز صاحبہ اس پر ضرور نوٹس لیں اور آپ نے بھی کومنٹ سیکشن میں اپنی رئیسے ضرور اگاہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے سانیہ کریں اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ آمیر بڑھ کو اجازت دیں اللہ حافظ